اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں دوستو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ نئی سے نئے مفروضیں نئی سے نئے کمانوں جو ہے جو کہ کہو مافیس پریتی پٹیل بورس جانسن اور ان کے دوسرے جو امیگیشن سے ریلیٹر منسٹرز ہیں وہ مفترک قسم کے بیان بازی دے رہے ہیں اور مفترک قسم کے نئے سے نئے قوانی مقرد کر رہے ہیں لیکن میں آج ایک بہت خوبصورت آرٹیکل بڑا احمد دے گا یہ ویڈیو سے ریلیٹر تو وہ نہیں ہے لیکن اس میں بہت اچھی باتیں لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ سارا سارا ٹیکس پیئر کلائے جو پی کرنے والے ہیں ان کو اسی ذرا سمجھے جسا سب زبائی مدخانی کی مترادف ہے نئے سے نئے قوانی بتائیں گے نئے سے نئے متعارف قرآن کوشش کریں گے جیسا کہ میں نے اپنی دو تین دن پہلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ ٹیکس پیرز کو یہ کوشش کریں گے کہ ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ان کو روکنی کوشش کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں کر سکیں گے موٹ کا جو قرآنین ہے وہ حائل ہے اپوزیشن جو پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ کا وقت تگڑا سامنے اپوزیشن کا وہ حائل ہے ان کو سارا علمہ ہے کہ ہم اتنی جندی یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے لیکن یہ نئے سے نئے ایسی گدر بھگ کی ہیں جو یہ چھوڑیں گے تا کہ ٹیکس پیرز کو یہ نظر آئی کہ ہمارا ہوم آفیس ہماری ہوم سیکٹری ہمارا پرائیم میسٹر بہت مہنتی ہے اور بہت کام کر رہے ہیں اسی طرح کی ایک ایسی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے لے گیا دیکھ گارڈین نیوز پیپر میں اس کا جو ویب نیوز پیپر ہے وہاں پہ چھپی گیا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ میں بہت ہے ایک نیا قرآن جو ہے وہ ہوم آفیس نے مطارف قرآنی کا اعلان کیا ہے پلان ہے اس کا وہ آہا کہ جو انگلی چینل کو عبور کرنے والے ہیں ان کو نیٹس کے ذریعے سٹاپ کیا جائے گا روکا جائے گا نیٹس کا مطلب جال جن سے مچھلیوں پکڑتے ہیں تو یہ کافی زیادہ فنی لگا مجھے میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں یہ ایک ایسا پلان ہے جو ہمیں آفیس نے مرتب دیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ان امیگرینٹس کو پکڑا جائے اور پکڑ کے وہاں پر ڈپورٹ کیا جائے یہاں آپ کو پتا ہے کہ کل پرسوں میں نے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ ان کا ایک پروگرام ہے نائن ملین پاؤنڈ کا ایک کروز خریدنے کا شاید خرید لیا یہ ان پروسس ہے کہ وہ یہ نیوز آئی تھی اب پتہ نہیں یہ نیوز کی حد تک اس پر عمل کریں گے کہ اس کروز کو انگلی چینل میں روکا جائے گا وہیں ٹھائے جائے گا ان کو تمام کوئی امیگرینٹس کو اس میں چودہ سو امیگرینٹس کی ٹھائرنے کی جگہ ہوگی تو اس میں ان کو رکھا جائے گا وہیں پہ ان کے فیصلے ہوں گے وہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے گا ایک طرف تو حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے دوسری طرف جزیری کی بات کر رہی ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سمجھ سے بڑا تا رہی ہے یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آنے ڈیلی کوئی نوکی کوئی نوکی ایسی نیوز یہ کبھی ہوم آفیس کی طرف کبھی دوسرے حکومتی داروں اہوہ دیداروں کی طرف سے آ جاتی ہے کہ اس پہ حیرت ہوتی ہے اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ قانون اس قابل ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے جس طرح کہ آج انہوں نے انہوں کیا ہے کہ نیٹس کے ذریعے جو ہے وہ ہوم آفیس کا پلان ہے کہ یہ جو انگلیش آنے کو بول کرتے ہیں ان کو پکرا جائے اب دیکھنا جی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کونسا جی پلان ایمپلیمنٹ کرنے کرتے ہیں یا کونسا پلان ان کو ایمپلیمنٹ کرنے دیا جاتا ہے بائی پرلیمنٹ یا بائی کوٹ بائی لا کیونکہ لا کی حکمرانی ہر صورت میں جو ہے وہ بریٹش جو ادارے ہیں وہ لے کے آئیں گے جس طرح کہ ان کو موں کی کھانی پڑی تھی آسے تکیب مہینہ پہلے جب انہوں جہاز میں بغیر قانونی کاروائی کمپلیٹ کے دس ایمین گیرنٹس اس کو ڈپورٹ کرنے کے آخری مراحل میں تھی بقیادہ آن لوڈنگ کر دیا گیا تھا انہوں کو جہاز فلائی ہونے والا تھا لیکن بروقت کوٹ کے آٹر پہنچنے کے بعد ان تمام کو ریلیز کرنا پڑا حکومت کو تو اسی طرح سے کوئی بھی قانون کو ایمپلیمنٹ کرنے سے پہلے ان کو کافی مراحل سے گزرنا پڑے گا اتنا ایزی پراسس نہیں ہے دوستان ملے گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں امیگریشن کی کوشن نیوزز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر